اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے فضل الرمان کا واضح بیان آگیا ہے اور عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہے ابھی ابھی یہ خبر آئی ہے کہ عمران خان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں جو اپلیکیشن دائر کی ہوئی تھی عمران خان کی تیسری بین نے کہ انہیں ملاقات کرنے دی جائے آمیر فاروق نے اس پہ فیصلہ بھونڈا فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خوش خبری لوگوں کو آج ملی ہے قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے فل کوٹ اجلاس پچیس اکتوبر کو بلا لیا گیا ہے یعنی قاضی صاحب کو صبح ساڑھے دس بجے پچیس اکتوبر کو الودا کیا جائے گا یہ ریجسٹرار سپریم کوٹ نے خط جاری کر دیا ہے اس پر کچھ لوگ بہت خوش ہیں یہ ایک لحاظ سے اچھی خبر ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کا پہلا باقیدہ اعلان ہو گیا ہے کہ قاضی صاحب پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یہ فرسٹ اناؤنسمنٹ ہے کوئی بھی آفیشل لیکن ناظرین اکرام قاضی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر توسیع لینا نہیں چاہتے قاضی صاحب کا گول ہے ایک آئینی عدالت بنا کے اس کا حصہ بننا اور اس حوالے سے کیا خبر ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جنگ اخبار نے پیپلز پارٹی کی آئینی ترامیم کے مسابدے میں کیا کچھ ہے وہ شیئر کر دیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے میں آئینی عدالت کے قیام کی شک شامل ہے آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے بی ڈی ای ایف ان سب میں پیپلز پارٹی ترامیم کرنے جاری ہے یہ کیا ہے اس پر آگے میں بتاتا ہوں مسابدے کے مطابق آئینی عدالت وفاق میں جبکہ صوبوں کی سطح پر بھی ایک ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے ترامیم کے مطابق ہائی کورٹس لائر کورٹس کی اپیل سن سکیں گی اس مسابدے میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تیناتی کا طریقہ کار تیع کیا گیا اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آئینی عدالت پاکستان سی سی پی جسے کانسٹیوشنل کورٹ آف پاکستان کا نام دیا جا رہا ہے چیف جسس اور دو سینئر ججز پر مشتمل ہوگی جس میں سپریم کورٹ کا ایک ریٹائر جج یا چیف جسس کا نامزد نومائندہ ہوگا سو ایک اس کا چیف جسس بنایا جائے گا آئینی کورٹ کا اور دو ججز اس کے ساتھ شامل ہوں گے جو چیف جسس خود چوز کرے گا کسی ریٹائر جج کو لاتا ہے تو لائے یہ اس کی مرضی ہے لیکن طریقہ ذرا دیکھیں وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں پیپرز پارٹی کے مصفدے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ججز کی تائناتی کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان یعنی کونسٹیوشنل کمیشن آف پاکستان بنایا جائے اور صبحی سطح پر بھی ججز کی تائناتی کا عمل آئینی کمیشن آف پاکستان دیکھیں اب آئینی کمیشن آف پاکستان کیسا ہے یہ آپ کو آگے چل کے پتا چلے گا مصفدے میں شامل ہے کہ کونسٹیوشنل کمیشن آف پاکستان میں وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل شامل ہوں گے کونسٹیوشنل کمیشن کا کوئی بھی ممبر جاج کے لیے نام تجویز کر سکے گا مصفدے میں آرٹیکل دو سو نو کے تحت ججز کے عوضے سے ہٹانے کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے مصفدے کے مطابق کونسٹیوشنل کمیشن آف پاکستان چیف جسس دو سینئر ججز دو صبائی آئینی عدالت کے ججز پر مشتمل کمیشن ہوگا آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل کمیشن کو ججز ہٹانے کا اختیار ہوگا کونسٹیوشنل کمیشن میں پاکستان بار کانسل کا نمائندہ بھی ہوگا دو سینٹ کے ممبر ہوں گے دو قومی اسمبلی کے ممبران ہوں گے اور اس طرح سے یہ کونسٹیوشنل کمیشن بنایا جائے گا یہ کمیشن ججزوں کو نوکری سے نکال بھی سکے گا ججزوں کو رکھ بھی سکے گا وہ کیسے دو سینٹر ڈال دو یعنی آپ یوسف رضا گلانی یا انوار الحق کا کڑوڑا جیسے یا موسن نکوی جیسے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں جاج لگائیں گے سمجھ آرہی ہے آپ کو سو پہلے آپ اپنے جاج لگائیں گے اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل بھی وزیر قانون بھی بنایا کیسے جا رہا ہے اب اس میں آپ نے نمبر دیکھنا ہے کیونکہ باقی چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں اس میں شامل کیے جا رہے ہیں دو سینئر ججز دو صوبائی آئینی عدالت کے ججز یعنی چار ججز ہوں گے پھر وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل دو ایم این اے اور دو سینٹرز یعنی چھے بندے جو ہیں وہ ادھر سے اور چار ججز اور فیصلے کون کرے گا یعنی حکومت سارے فیصلے کرے گی جج کس نے لگنا ہے کس کو نکالنا ہے یعنی کسی کا فیصلہ اگر پسند نہیں آیا تو اگلے دن یہ چھے لوگ بیٹھیں گے دو سینٹر دو اہم این وزیر قانون اٹارنی جنرل اور بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ اس جج کی چھٹی ہے یہ پیپرز پارٹی تھر عمیم لے کر آ رہی ہے اور سب سے خطرناک یہ کہ آئینی عدالت میں یہ اپنی مرضی کا جج لگائیں گے اور وہ جج اپنی مرضی کے جج اپنے ساتھ لگائے گا تو یہ تو پیپرز پارٹی کی ترامیم ہے جو سامنے آئی ہیں یہ جنگ نے ریپورٹ کیا ہے اب فضر عمیم کا اس پر بیان آیا ہے کہ جو آئین کا پہلا مسعودہ ہم سے شیئر کیا گیا تھا اس کی تو ہمیں ایک بھی شک قبول نہیں ہے یہ آج فضر عمیم نے بیان دیا ہے فضر عمیم نے دوبارہ کہا کہ ہم نے جو اٹھارویں آئینی ترمیم کی تھی نو ماہ کے لگا کے وہ جو تہتر کے آئین کا حلیہ بگاڑا گیا تھا وہ ہم نے درست کیا تھا ہم آئین کو بحال کرنا چاہتے ہیں درست کرنا چاہتے ہیں مزید بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم وقت لے رہے ہیں اور فضر عمیم نے کہا کہ ہم نے اپنا مسعودہ ابھی تک ان سے شیئر نہیں کیا وہ کے بعد میں خبر آئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا مسعودہ شیئر کیا ہے فضر عمیم کے ساتھ اور فضر عمیم نے بھی اپنا مسعودہ شیئر کیا ہے بلکہ یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ پیٹی آئی نے بھی اپنا مسعودہ شیئر کر دیا ہے اب اس میں سے کچھ چیزیں جو مشترک ہوں گی وہ ہو جائیں گی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اب ایسے میں جہاں یہ ساری گیم چل رہی ہے الیکشن کمیشن کا آج جلاس بلایا گیا ہے کہ جو مقصوص نشیستوں کا فل کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ مقصوص نشیستیں پی ٹی آئی کو دینی چاہیے اور یہ سیٹیں آپ ہمیں دے دیں کیا ہمیں مقصوص سیٹی دینی چاہیے ہمیں جو سپیکر نے خاطر لکھا ہے کہ ہم نے قانون سازی کر دی اور یہ سیٹیں آپ ہمیں دے دیں کیا ہمیں وہ سیٹیں دینی چاہیے یا نہیں آج بھی الیکشن کمیشن میں اتفاق نہیں ہو سکا بے شک کوئی ایک ہی میمبر ہے الیکشن کمیشن کا جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کریں یہ توہین عدالت ہوگی حقیقت ہے کیا اس کا ہمیں نہیں پتا لیکن حکومت نے آج کے دن اعلان کیا ہے کہ ہم اب آئینی ترامیم شنگائی تعاون تنظیم اجلاس ختم ہونے کے بعد کریں گے تو یہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے اب اگلے دو دنوں میں آئینی ترامیم تو پیش نہیں ہوں گی الیکشن کمیشن کا اگلا اجلاس سترہ اکتوبر کو بلا لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے سترہ اکتوبر کو ہی الیکشن کمیشن یہ مقصود نشیستیں اٹھا کے حکومتی جماعتوں کو دے دے گا اور اس کے ساتھ یہ اگلے دن آئینی ترامیم کار لی جائیں گی اٹھانہ تاریخ کو سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا ترمیم ہوگی آصف زرداری بیٹھا ہوگا ایوان صدر میں اور فوراں ترمیم پہ وہ دسخت کرے گا اور اس طرح وہ آئین کا حصہ بن جائے گا اور جب بن جائے گا تو اس کے بعد کوئی سپریم کورٹ کا جاج کچھ نہیں کر سکے گا حیثیت ختم ہو جائے گی سوائے مصطافی ہونے کے غیرت منججوں کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہے گی تو یہ تو صورتحال ہے آئینی ترامیم کی اب ناظرین اکرام اس سے زیادہ سنجیدہ صورتحال کی طرف آتے ہیں میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں خان کے حوالے سے بتایا تھا اب اس کے لیے مراد سعید کی ہم ٹویٹ پڑھتے ہیں مراسلی لکھتے ہیں کہ خان کے ساتھ جیل میں روا سلوک اور ان کی صحت کے حوالے سے گردش کرنے والی خبریں نہائیت تشویشناک ہیں قوم کو فوری طور پر ان کی خیریت کی یقین دھیانی کرائی جائے میرا یہ ماننا ہے کہ تحریک نظم کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی اور اسی لیے ہمیشہ خود کو پارٹی ڈسپلن کا پابند رکھتا ہوں مگر اس وقت معاملہ میرے اور میری قوم کے لیڈر کی زندگی کا ہے اگر فوری طور پر خان صاحب سے ان کی بہن ڈاکٹر اور پارٹی کی عادت کی ملاقات نہیں کرائی جاتی تو میں اپنی قوم آئی ایس ایف یوتھ ونگ لیبر ونگ منتخیب اراکین اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز بلدیاتی نمائندوں اور یو سی وی سی تک کے قرار کنان کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کر لیں ہم نے ڈی چوک کی کال دینی ہے اور اس عظم کے ساتھ شرکت کرنی ہے کہ اب عمران خان کو لے کر ہی واپسی ہوگی اڈیالا جیل جا کر ہم کسی کو ہمارے اتجاج کی آرمی اپنے منصوبوں کو عملی جامع پہنانے کا موقع نہیں فراہم کریں گے اس میں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے یعنی مراد صحیح نے کہا کہ ہم اڈیالا جیل جانے کی کال نہیں دیں گے ڈی چوک جانے کی کال دیں گے ورنہ اڈیالا جیل کی کال دی آگے انہوں نے بندے ہٹا دیئے یہ پہنچ بھی جاتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے ذریعے خان کو خدا نہ خواستہ وہاں قتل کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی کے بندے تھے انہوں نے دھاوا بول دیا جیل توڑ دی اندر گس گیا اور مار دیا اپنے لیڈر کو خودی تو مراد صحیح اس طرف توجہ دلا رہے ہیں تو کال ڈی چوک کی ہوگی اڈیالا جیل کی نہیں فیصلہ ساتھ سن لیں آپ ہماری جانوں عزتوں سے کھیلتے رہے اور ہم نے سب صبر سے برداشت کیا اب ہمیں کوئی سبق نہیں پڑھانا آپ کو ملک کے وقار کی فکر ہوتی تو چوروں کو ملک پر مسلط کر کے ملک کے سب سے قابل فخر سپوت کو جالی قیسوں میں قید نہ کرتے ایسے موقع پر اس سے ملاقاتوں پر پبندی نہ لگاتے آپ کو ایس سیو کانفرنس سے سرکار ہوتا تو آئینی ترمیم کے لیے جوڑ توڑ میں نہ مصروف ہوتے آپ کو خوف خدا ہوتا روز ظلم کر کے لوگوں کو اغواہ کر کے قید کر کے ان پر تشدد کر کے بیانیاں نہ بنا رہے ہوتے جو کیا آپ نے کیا ہم نے پورمن رہتے ہوئے صرف اپنا حق مانگا صرف انصاف کی بات کی ظلم سے اگر ہم مورد الزام ہیں تو یوں ہی صحیح آپ نے رستے کھودنے میں کنٹینر لگانے ہیں سو بسم اللہ ہم پیدل مارچ کریں گے رکاوٹوں سے عوامی سیلاب نہیں رکتے یہ بات آپ کو اب تک معلوم ہو چکی ہوگی اور جن کے اختیار میں روکنا تھا ان کو آپ نے اپنے بیانیوں سے متنازعہ بنا دیا اب جو نکلیں گے انہیں روکنا پھر ہمارے باس میں بھی نہیں ہوگا فوری طور پر عمران خان کی خیریت کی خبر یا ڈی چوک پر آپ سے سامنا ہوگا مراد سعید نے تو فائنل کال دے دی ہے پھر خالد خرشید لکھتے ہیں کہ اگر عمران خان کی فیملی اور وقلہ ٹیم کو ملنے کی اجازت نہیں ملی تو ہم باقی جگہوں پر اتجاز چھوڑ کر ڈی چوک میں دوبارہ اتجاز شروع کر دیں گے خان کی پوری فیملی کو گرفتار کیا ان کے سارے لیڈرز اور ورکز کو گرفتار یا مفرور ہونے پہ مجبور کیا ان کا منڈیٹ چوری کیا پارٹی نشان چینہ ان کی حکومتیں گرائیں اور ایک ایسی پارلیمان اور حکومت بنائی جو اسٹیبلشمنٹ کی نامزد شدہ ہے عوام کو اس کی قیادت سے محروم رکھا گیا ورکز پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک کی تیاری کریں تو تاریخ بھی جو ہے وہ بتا دی گئی ہے تو اب اس پر اسٹیبلشمنٹ کا بھی جواب آ چکا ہے آمیر فاروق جو اسلامباد ہائی کورٹ کا چیف جسس ہے اس نے کہا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پابندی ختم ہونے کے بعد میں یہ آرڈر دیتا ہوں کہ خان کی بہن سے ان کی ملاقات کرائے جائے یعنی سترہ اٹھارہ تک پابندی اب چلتی رہے گی یعنی کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ خان کس حال میں ہے اگر آپ پورا ہفتہ کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ خان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے جیل میں خان کی سیر ٹھیک ہے یا نہیں کس قسم کی تکالیب دی جا رہی ہیں یہ کسی کو پتا نہیں ہے تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کی حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا